دوستو آئیے اس ویڈیو میں پکشیوں کے پانچ امیجن گھوصلوں کے بارے میں جانتے ہیں نمبر فائیو ہون کوٹ یہ برڈ اپنا گھوصلہ پانی کے اوپر بناتے ہیں ان گھوصلوں کو فلوٹنگ نیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان گھوصلوں کو بنانے کے لیے یہ پکشی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ٹکڑوں اور گھاس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے گھوصلے پانی کے اوپر آسانی سے تیر سکیں اور جو دیکھنے میں ایک سمال آئیلینڈ کی طرح لگتے ہیں نمبر فور شوشیوال ویور برڈ ان کا یہ نام اس لیے پڑا ہے کیونکہ اکثر یہ اپنا گھوصلہ جھنڈ میں ہی بناتے ہیں ان کے ایک بڑے گھوصلے میں دس سے سو ہولز تک ہو سکتے ہیں جس کے اندر دس سے پان سو برڈ رہ سکتے ہیں یہ پکشی اپنا گھوصلہ پیڑ کی اچائی پہ گھانس اور ٹہنیوں کی سائتہ سے بناتے ہیں کبھی کبار دوسرے پکشی بھی ان گھوصلہ کو رہنے کے لیے یوز کر لیتے ہیں یہ گھوصلے دور سے دیکھنے میں کسی بڑے مدو مکھی کی چھتے کی طرح دیکھتے ہیں نمبر ثری یوروپین بی ایٹر برڈ یہ بیوٹیفل برڈ اکثر ندی کے کنارے پہ دیکھے جاتے ہیں یہ برڈ اپنا گھوصلہ مٹی میں ٹنل کر کے بناتے ہیں اس ٹنل نیسٹ میں یہ پانچ سے دس انڈے دیتے ہیں جن کی میل اور فیمیل دونوں مل کر تین ہفتے تک دیکھ بھال کرتے ہیں یہ پکشی بیس اور واسپ جیسے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتے ہیں نمبر ٹو ایڈیبر نیسٹ سویسٹ لیٹ اس پکشی کا نام ایڈیبر نیسٹ سویسٹ لیٹ اس لیے پڑا ہے کیونکہ یہ پکشی ایک خاص سکے جانے والی جاری کو بناتا ہے یہ پکشی انڈ مان اور میان مار میں پائے جاتے ہیں یہ پکشی اپنا گھوصلہ کیوز کے اندر بناتے ہیں اس لیے یہ اسے کھا بھی سکتے ہیں جب بھی سن لائٹ ان گھوصلوں پر پڑتی ہے تو یہ گھوصلے شائن کرنے لگتے ہیں اسی کاران ان کے گھوصلوں کے قیمت قریب چار سو ڈالر ہے ان کے گھوصلوں کے لیے ان کا شکار بھی بڑھ گیا ہے جس سے ان برڈز کی تعداد بھی لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے نمبر ون ویور برڈ نیسٹ یہ ایک بہت بیوٹیفول یالو برڈ ہے ان میں میل برڈ ہی گھوصلہ بناتا ہے یہ دراصل ایسا اپنی فیمیل پارٹنر برڈ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں سب سے پہلے میل برڈ نیسٹ کا سٹرکچر تیار کرتا ہے اور اگر فیمیل برڈز کو یہ سٹرکچر پسند آتا ہے تو پھر فیمیل برڈز بھی اس نیسٹ کو بنانے میں میل برڈز کا ساتھ دیتی ہے ان کا نیسٹ بنانے کا پروچس کافی کمپلیکس اور لیندی ہوتا ہے یہ اپنا گھوصلہ اگست میں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ فیبریری میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے ان کے گھوصلے پوری طرح سے وارٹر پروپ ہوتے ہیں جو سٹرونگ تفان میں بھی نہیں گرتے ہیں